دوستو ہم سب ہی نے کہیں نہ کبھی ڈاکو انگلی مال کی کہانی کو سنا ہوگا اور آپ کے من میں یہ ویچار ضرور آتا ہوگا کہ آخر کوئی کیسے اور کب تک ہار ماس سے بنی کٹی ہوئی انگلیوں کو گلے کی مالا میں پیرو کر پہنتا ہوگا کیا وہ سڑ کر درگند نہیں چھوڑتی ہوں گی آخر اتنی درگند میں انگلی مال خود کو سہج کیسے رکھ پاتا ہوگا انگلی مال کے ذریعے لوگوں کی انگلیاں کٹ لینے کے پیچھے آخر کیا رہے سے ہے کوسل نرےش پرسینجیت کے رج میں انگلی مال نام کا ایک ڈاکو رہتا تھا جیسا کی ہر ڈاکو کا ادیش دھن دولت کو لوٹنا ہوتا ہے ویسے ہی انگلی مال کا مکھ ادیش دھن لوٹنا ماتر تھا آسانی سے دھن سمپتی کا سمرپڑ کرنے والے راہگیروں کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا اس کے گروہ کے لوگ جنگل سے ہو کر گزرنے والے مارگوں پر نظر رکھتے تھے جیسے ہی کوئی کاروہ وہاں سے ہو کر گزرتا انگلی مال ان راہگیروں کو لوٹ لیتا تھا ایک بار راجگرہ کے ویعاپاریوں کا ایک بڑا دل شراوستی کے جنگلوں سے ہو کر گزرا ان کے پاس چالیس سے پچاس تک کی سنکھیا میں تلوار دھاری سینک تھے جو کاروہ کی سرکشہ کے لیے مستعدی سے تینات تھے انگلی مال نے اپنے گروہ کے ساتھ انہیں بیچ جنگل میں آگھیرا ویعاپاریوں نے دھن کو سمرپت کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد انگلی مال نے وہاں بھینکر رکتپات اور لوٹ مار شروع کر دی اس جھڑپ میں انگلی مال کے بھی کچھ وفادار لوگ مارے گئے اپنے بھائے اور آتنک کو بنائے رکھنے کے لیے انگلی مال نے پرتیرود کرنے والے ان سب ہی لوگوں کی ایک ایک انگلی کٹوالی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اس نے انگلیوں کو ایک دوری میں باندھ کر اپنے گلے میں دھارن کر اٹھا ہس کیا ایسا کرنے کے پیچھے اس کا مکھ اددیش آگنتک راہگیروں کے من میں اپنا بھائے پیدا کرنے بھر سے تھا وہ جانتا تھا کہ جن راہگیروں کی آج اس نے انگلیاں کٹی ہیں وہ جس اسطحان سے بھی ہو کر گزریں گے وہاں کے لوگوں کو میرے بھائے اور آتنک سے اوگت ضرور کرائیں گے بعد میں انگلی مال کے اس کرتی کو لوگوں نے محاورے کی طرح ایسے پرائیوک کرنا شروع کر دیا جیسے کی وہ پرتی دن لوگوں کی انگلیاں کٹ کر اپنے گلے میں پہنی رہتا ہو ایک سمی بھاگوان بودھ شرابستی کے جیتون میں پرواس کر رہے تھے انہوں نے ڈاکو انگلی مال کے اتیачاروں کی کہانی سنی سہسا تتھاگت نے اس ڈاکو کو ایک سنت پروش میں بدل دینے کا نشچے کیا دوپہر کا بھوجن کرنے کے بعد وہی جنگل کی اس دشا کی اور چل پڑے جہاں پر انگلی مال کے ملنے کی پورڑ سمبھاونا تھی انہیں ادھر جاتا دیکھ کر گھوسی، چرواہے، گڑریے اور حل جوتنے والے کسانوں نے انہیں وہاں جانے سے روکنے کا پریاس کیا لیکن تتھاگت اپنے مارگ پر آگے ہی بڑھتے گئے کچھ دور سے ڈاکو انگلی مال نے تتھاگت کو اس اور آگے بڑھتے دیکھا تو اسے بڑا ہی آشرہ ہوا کہ ایک نیڈر بھکھو شرمڑ اکیلا ہی اس اور آگے بڑھا چلا آ رہا ہے ڈاکو نے اپنی ننگی تلوار کو ہاتھ میں لیا اور آواز دے کر تتھاگت کو کہا ٹھہر جا جب دونوں ملے تتھاگت نے کہا انگلی مال میں تو کب کا ٹھہرا ہوا ہوں اب تو بھی پاپ کرم کرنے سے ٹھہر جا میرے پاس تجھے دینے کے لیے سورن آبھوشن تو نہیں ہے پر میں تجھے اندکار سے پرکاش کی اور لے جانے کے لیے ہی یہاں تک آیا ہوں تیرے اندر کا کشل ابھی مرا نہیں ہے تو بھی ستپت کا انگامی بن جا یدی تو اپنے کشل کو کیول ایک افسر دے گا تو یہ تمہاری کایا پلٹ دے گا انگلی مال پر تتھاگت کی وچنا مرت کا پربھاو پڑا وہ بولا اس انشاسن کو سویکار کرنے کے لیے میں تیار ہوں اس نے تتھاگت کے چرڑوں میں گر کر دھم دیکشا کی یا چنا کی یہاں میں اپنے درشکوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دھم کا شابدک ارث کروڑا اور دیا ہے اسے دھرم سے جوڑ کر دیکھنا اچھت نہیں ہے انگلی مال کی یا چنا کے بعد دیوتاؤں اور منوشیوں کے شاستہ تتھاگت بولے بھیکشو آ اور انگلی مال بینا کسی عوبچارکتہ کے اسی سمیں بھیکشو بن گیا بھیکشو انگلی مال کو اپنا انوچار بنا کر تتھاگت شاوستی کے جیتون کو واپس لوٹ آئے ایک دن راجہ پرسین جیت تتھاگت کے درشنارت جیتون گیا تتھاگت نے اس سے پوچھا راجن کیا مگد نرےش بیمبسار کے ساتھ کوئی سمسیا ہے یا پھر وائشالی کے لچھویوں کا کوئی ماملہ ہے آپ کے یہاں آنے کا پریوجن کیا ہے پرسین جیت نے اتر دیا بھگون اس پرکار کی تو کوئی بات نہیں ہے کنٹو میرے راج میں انگلی مال ڈاکو پراجہ کو بہت کشٹ دے رہا ہے میں اس کے دمن میں اسمرتھ سدھ ہوا ہوں اس پر تتھاگت نے کہا راجن اب انگلی مال ڈاکو نہیں رہا وہ بھکشو بن چکا ہے نہ وہ کسی کو مارتا ہے نہ چوری کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے اب وہ سریشت جیونچی رہا ہے دور دھیان میں لین ایک بھکشو کی اور اشارہ کرتے ہوئے تتھاگت نے کہا یہ ہے انگلی مال انگلی مال کی اور دیکھتے ہی راجہ کی رونگٹے کھڑے ہو گئے تتھاگت کے ساتھ راجہ انگلی مال کے پاس گیا اور بھولا پوجہور کیا آپ سچ مچ انگلی مال ہیں اس پر انگلی مال نے کہا ہاں راجن میں ہی انگلی مال ہوں میرے پتا کا نام گارگی اور ماتا کا نام میں ترائنی تھا بودھ گرنث مجھم نکائے میں انگلی مال ست میں ورڑن ہے کہ ایک بار انگلی مال شرعوستی میں بھکشا ٹن کر رہا تھا وہاں کچھ لوگوں نے اسے پہچان لیا کسی نے اسے پتھر مارا تو کسی نے اسے فینک کر ڈنڈا مارا فٹے حال اور رکت رنجت ہو کر وہی تتھاگت کے پاس پہنچا تب تتھاگت نے کہا انگلی مال یہ سب سہن کرو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنے دھیرے کو نہیں کھویا تب انگلی مال بولا بھگوان میرے شتر بھی اس شکشا کو سیکھیں اس مت کو مانیں اور پرگیا کے پتھ کو انگیکار کریں انگلی مال کے روپ میں میرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اب میں سمپور روپ سے مکت ہوں اس پرکار سے انگلی مال ڈاکو ایک سنت پرش بن گیا ایسی روچک جانکاریوں کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں پھر ontید